بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عبدالعی بینجی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو پتے رمضان المبارک میں عمرہ ظاہرین کی تعداد کو کافی زیادہ بڑھا دیا گیا ہے آپ توقع نہ اپ کے ثروب بھی ابھی بھئی پرمیشن وغیرہ اپنی بنوا سکتے ہیں عمرے کے لیے اور ہر بندہ جو غیر ملکی یہاں پر مقیم ہے میرے حساب سے اگر کوئی بھی بندہ بھئی پرمیشن لیتا ہے اپشر کے ثروب یا توقع نہ اپ کے ثروب تو اسے رمضان کے اندر ہی پرمیشن مل جائے گی کیونکہ عمرہ ظاہرین کی تعداد کو تین سے پانچ گناہ تک بڑھا دیا گیا ہے رمضان کے اندر ہی تو ہر بندے کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں رمضان کے اندر بھائی عمرہ ادا کروں تو آپ پرمیشن تو لے سکتے ہیں لیکن اسی سے ریلیٹڈ ایک نیوز آ رکھی ہے وہ آپ کو کنفرم کر دوں خاص کا کھانہ کعبہ یعنی مکال مکرمہ کی حدود میں بسے ہوئے تمام تر افراد کے لیے خاص وارنگ جاری کی گی ہے وہ کہا جی کوئی بھی ایسا بندہ جو حرم کی حدود جیسا کہ آپ کو پتہ محجد الحرم کی حدود رکھی گی ہے اس کے اندر پایا گیا اور اس کے پاس نہ تو بھائی نماز کی پرمیشن ہوئی نہ جمعہ کی پرمیشن ہوئی اور نہ ہی کسی یعنی کوئی عمرہ وغیرہ ادا کرنے کی اس کے پاس تصریف وغیرہ پرمیشن وغیرہ ہوئی تو اسے ایک ہزار ریال فائنگ کیا جائے گا اور اگر کوئی بندہ ایسا پکڑا گیا حرم کی حدود میں خانہ کعبہ کی حدود میں یا یہاں سے یعنی جزان سے مدینہ سے ریاض سے دمام سے کسی بھی شہر سے جا رہا ہے محجد میں مکات پر احرام بانتا ہے وہاں سے پھر گاڑی پکڑتا ہے تو بھائی وہ اگر گاڑی میں بھی اس کی چیکنگ ہو جائے گی اور وہاں پر تو چیکنگ لازم ہوگی جو آپ جہاں سے انٹر ہوں گے خانہ کعبہ محجد الحرام میں آپ کو بول رہی ہے آپ کی گاڑی میں بھی چیکنگ ہو سکتی ہے اگر آپ کو یہاں پر یا وہاں پر کہیں بھی روک کر آپ کی پرمیشن غلط نکلی پرانی پرمیشن ہے یا آپ نے کسی فیک طریقے سے بنوائی ہے الحرم میں بھائی داخل ہوتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو دس ہزار ریال کا فائن ہوگا تمام طرح غیر ملکی اپنے یہن میں یہ بات بٹھا لیں خاص کا خانہ کعبہ کے حدود میں رہنے والے کہ بھائی خانہ کعبہ میں بغیر پرمیشن نہ ہی نماز کے لیے نہ ہی جمعہ کے لیے نہ ہی عید نماز کے لیے نہ ہی بھائی رمضان المارک میں عمرہ کے لیے پرمیشن کے بغیر اس طرف کا حکمت کیجئے گا ورنہ آپ کو ایک ہزار یا دس ہزار ریال کا فائنڈ ڈیفنیلٹی کنفرم بات ہے جی یہ آپ کو ہو جائے گا